ابھی غزہ پر آٹھ دن سے حملہ ہو رہا ہے آٹھ دن سے نہیں شروع ہوا ہے یا ایک سال سے نہیں شروع ہوا ہے دنیا پر چودری بنے ہوئے ہیں روس شمیت ہے روس ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے ان لوگوں کی تاہید ملی ان لوگوں سے اسلحی ملے اور ان لوگوں سے سپورٹ ملا فلسطینی بارال چاہتے یہی ہیں کہ پورا کا پورا فلسطین واپس لے آج جو بات اسرائیل کر رہا ہے کہ ہم سلٹیفنز میں کر رہے ہیں یہ بالکل چھوٹ ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں انٹرنیشنل لوگ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل مقصد اسرائیل کا صرف یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ تم چپ ہو جاؤ تم جو بھی جس حالت میں بھی ہم نے تم کو رکھا ہوا ہے اس کو قبول کر لو اور یہی تمہارے تمہارے مقدر یہی ہے ایک دن جو آئے گا جب فتح ہوگی فلسطینیوں کے فتح ہوگی مسلمانوں کی فتح ہوگی حق کی فتح ہوگی میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ بنیادی قسم کی باتیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ابھی غزہ پر آٹھ دن سے حملہ ہو رہا ہے آٹھ دن سے نہیں شروع ہوا ہے یا ایک سال سے نہیں شروع ہوا ہے بلکہ فلسطین کا مسئلہ انیس سو اٹھارہ سے شروع ہوا ہے جبکہ فلسطین کو برطانیہ نے کھول دیا کہ یہودی وہاں آ کے بس سکیں اور یہ کہا کہ یہاں پر ان کا قومی مطن منایا جائے گا جبکہ وہاں کی اکثریت اس وقت جو ہے تقریبا ستانوے فیصد جو ہے آبادی عرب تھی اور انہوں نے راستہ کھول دیا ان کے آنے کے لیے اور دیرے دیرے یہاں تک معاملہ پہنچا ہے انیس سو اٹھارہ سانے تک جو ہے کہ فلسطین کی آبادی کا تناسب جو ہے یعنی جو ان کے جو تین پرسنٹ یا دھائی پرسنٹ تھے پہ اس وقت جو ہے اس سے ملکس چوہالیس پرسنٹ ہو گیا اور اسی بیچ میں برطانیہ نے ان کو ساری سہولتیں جو ہو سکتی ہیں وہ دے دیں اس میں یہ سہولت بھی شامل تھی کہ آپ اپنی پرائیویٹ فوج بھی بنا سکتے ہیں اس فوج کا نام تھا ہاغانہ ہاغانہ کے پاس جو ہے جو کسی بھی فوج کے پاس ہتھیار ہو سکتے ہیں یہاں تکہ ہوائی جہاز ہے ٹینک ہے بکتر بن گاڑیاں ہر چیز موجود تھی اس حالت میں انہوں نے سن اٹھالیس میں آ کر کے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ ہار چکا تھا جیتا تھا لیکن نام تو ہاری ہوتی ہے کم دور ہو چکا تھا پوری طرح سے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نہ صرف برطانیہ کو نکالا بلکہ وہاں سے عربوں کو بھی نکالا اور عربوں کی اکثریت کو جو ہے وہاں سے نکال دیا یعنی کم سے کم جو عرب تھے جو آئے یعنی فلسطینی جو تھے ان کی اکثریت کو آج دنیا میں سات آٹھ ملین جو ہے پلسطینی موجود ہیں بہت سے آس پاس کے ملکوں کے اندر جو ریفوجی قائم سے وہاں موجود ہیں اور بہت سے دوسرے ممالک میں موجود ہیں حالکہ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کچھ پلسطینی ریفوجی موجود ہیں تو وہ دنیا بھر میں جانے پر مجبور ہوئے اس لئے کہ سن آٹھالیس میں اسرائیل نے پوری دشتگردی کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالا خدیر کے نکالا اور جو نہیں نکل لہتے ہیں ان کو انہوں نے گولیاں مار کر کے جیسے کہ دیر یاسین کا واقعہ بہت مشہور ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اس کے اندر انہوں نے تقریباً تین سو لوگوں کو مار کر کے کوئے میں ڈال دیا اس سے پوری دشت پھیل گئی اور آس پاس کے لوگ جو بھاگنے رہے تھے وہ بھی بھاگنے لگے تو یوں انہوں نے واپس لیا اس ملک پر قبضہ کیا جو فلسطین تھا عرب ملک تھا اور اس وقت جو مشہور ہو رہا ہے کہ ان کی زمین جو یہودیوں کی تھی یہودیوں کی نہیں تھی یہ برطانوی جو 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 سرکاری بیانات ہیں اس کے مطابق جو ہے یہودیوں کی زمین سن آٹالیس میں فلسطین میں صرف چھے پرسنٹ تھی مطلب جو ہے چھے پرسنٹ تھی چوانوے چور نائنٹی فور پرسنٹ جو زمین تھی وہ فلسطینیوں کی تھی یا یہ کہ وہ جو آبادی مہاراتی اس کی تھی تو اس حالات میں لیا گیا اور اس کے بعد اس کی اس اس حکومت کو جو فلسطین میں جو اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی اس کو دنیا کی جو خاص خاص ممالک ہیں جو کہ دنیا پر چودری بنے ہوئے ہیں روس شمیت ہے روس ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے ان لوگوں کی تاہید ملی ان لوگوں سے اسلحی ملے اور ان لوگوں سے سپورٹ ملا اور آتے آتے سن سرسٹ میں انہوں نے باقی مادہ جو فلسطین رہ گیا تھا سجو سن آٹالیس انچاس میں وہ قبضہ نہیں کر پائے تھے وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تو آج جو صورتحال یہ ہے کہ پورا کا پورا جو فلسطین تھا منڈیٹ پلسطین انیس سو اٹھارہ والا جو فلسطین تھا پورا کا پورا جو ہے وہ آج اسرائیل کے انہیں قبضہ کر رکھا ہے کچھ حصہ وہ ہے جو کہ آنٹالیس انچاس میں بنا تھا اور باقی وہ حصہ ہے جو کہ انہوں نے سن سرسٹ میں تو ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے جو حماس بھی لڑائی ہو رہی ہے حماس بھی کے بارے میں میں بتا دوں میں کہ فلسطینی بارحال چاہتے یہی ہیں کہ پورا کا پورا فلسطین واپس لے لیکن اسلو اکوڈ ہوگرہ کر کے انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ سن سرسٹ میں جو زمین قبضہ کی گئی تھی وہ ہم کو واپس دے دیں لیکن اسرائیل جو کسی طرح سے راضی نہیں اس پر دسخط انہوں نے کر دیا کہ اسلو میں جو معاہدہ ہوا سن بانوے میں اس کے تحت جو یہ یہ فیصلہ ہوا کہ پانچ سال کے اندر باقاعدہ ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی اب انیس سو بانوے لے لیے اور آج دوہزار اکیس لے لیے آج بھی کوئی فلسطینی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے رحم اللہ میں جو پلسطین آتھارٹری کے نام سے جو بھی چیز موجود ہے وہ صرف ایک منسپلٹی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی سرکاری حیثیت اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو اپنے سرحدوں کے اوپر ان کو اپنا کنٹرول ہو یا ان کو اپنی آبادی پہ کنٹرول ہو اسرائیل جب چاہتا ہے وہاں گوس آتا ہے جب چاہتا ہے پکڑ کے لے آتا ہے جب چاہتا ہے وہاں پہ اور غزہ جو دوسرا علاقہ ہے جو دور ہے وہاں سے کئی سو کلیمٹر دور وہاں سے ہے اس کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے دوزار چھے سے پوری طرح سے محاصرہ کر رکھا ہے پہلے بھی محاصرہ تھا ہی ایک حد تک لیکن پوری طرح سے محاصرہ دوزار چھے سے کر رکھا ہے تو یہ وہ حالات ہیں جن کے خلاف ہماس کے لوگ اور دوسرے بھی لوگ ہیں صرف ہماس ہی نہیں ہیں جہاد اسلامی اور دوسرے ازدک تحریکہ ہیں جو کہ اپنے ملکی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں اب یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل لاؤ کے تحت جو ہے دنیا بہرحال ایک لاؤ کے تحت چل رہی ہے اور چلنی چاہیے ہر ملک کے اندر یا انٹرنیشنل طریقے سے بھی انٹرنیشنل لاؤز بنتے ہیں اسی کام کے لیے کہ کوئی بھی اپنی حد سے آگے نہ بڑھے انٹرنیشنل لاؤ کے اندر کسی بھی مقبوضہ قوم یا مقبوضہ علاقے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کرائے آج جو بات اسرائیل کر رہا ہے کہ ہم سلپ ڈیفرنس میں کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں انٹرنیشنل لاؤ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے کہ اسرائیل قابض ہے قابض کو حق نہیں ہوتا کہ وہ سلپ ڈیفرنس کی بات کریں اس لئے کہ اس مسئلے میں اس ظلم میں وہ خود جا کر آپ ان کو آزاد کر دیئے چھوٹ دیئے آزاد کر دیئے تو آپ کے حملہ ہی نہیں کریں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ ان کو وہ حق دے دیئے اس لوگ کے تحت آپ نے جو باتیں کیے تو وہ دے دیئے وہ چھپ ہو جائیں گے وہ لیکن ایسا نہیں ہے سلپ ڈیفرنس مان بھی لیا جائے جو کہ غلط ہے سلپ ڈیفرنس اکٹوپائر کو نہیں ہوتا جو قابض ہے اس کو سلپ ڈیفرنس کا حق حاصل نہیں اس لئے کہ اس نے خود ہی شروع کیا ہے اس نے یہ ظلم ہے اور جو زیادتی اس نے شروع کی ہے اس لئے اس کو حق نہیں ہوتا ہے تو دوسری چیز جو ہے کہ پرپورشنل ہونا چاہیے توازن جو جواب ہے وہ توازن کا ہونا چاہیے اگر جو ہے کسی نے کسی کی ایک ہاتھ توڑ دیا ہے تو دوسرے کو اس کا ہاتھ ٹوڑنے کا اس کے آگے نہیں ہے کسی بھی قانون کہند ہے چاہے وہ اسلامی ہو انٹرنیشنل کوئی بھی قانون ہندوستان کا ہو کہ جواب تو نہیں دیایا سکتا ہے جتنا کہ کسی پر ظلم ہوا ہے یہاں تو جو ہے اس کے ہزاروں گناہ زیادہ جو ہے اس نے جو ہے اس کو پر ظلم کیا جا رہا ہے گویا اصل مقصد اسرائیل کا صرف یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ تم چپ ہو جاؤ تم جو بھی جس حالت میں بھی ہم نے تم کو رکھا ہوا ہے اس کو قبول کر لو اور یہی تمہارے دوانے مقدر یہی ہے اور ہم بڑے طاقت بنے جو چاہے کر سکتے ہیں تو اس وقت جو معاملہ وہاں پر ہے چاہے غزہ میں ہو چاہے ویس بینک میں بھی ویس بینک میں بھی پوری طرح سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں ویس بینک کا حصہ ہے بیت المقدس جو ہے وہ الگ سے کچھ نہیں ہے بیت المقدس جو ہے ویس بینک کا یہ ایک حصہ ہے اور وہاں پر جو شیخ جرہ اوگرہ میں ہوا ہے مسجد اقصہ میں ہوا اب مسجد اقصہ کے بارے میں یہ بتاتا ہوں مسجد اقصہ جو ہے اس کے باہر تو اسرائیلی پوری طرح قابض ہیں لیکن اندر جو کامپلیکس ہے اس پر قابض نہیں ہے اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے وہ مسلمان وہاں پر مستقل وہاں پر چوبیس گھنٹے وہاں پر بہرہ دیتے ہیں وہاں پر تنظیم منا رکھی رسول اقصہ جو ہے اقصہ گارڈز ہیں جو کہ مستقل ہر جو اس کے گیٹ ہے وہاں پر مستقل کھڑے رہتے ہیں جب بھی اسرائیلی یا یہودی وہاں پر کوشش کرتے آنے کی ان کو روکتے ہیں تو اسرائیل کے یہ کوشش ہے کسی طرح سے اندر اسے کوئی جگہ مل جائے اور وہ جگہ پھر بعد میں پڑھتی جائے گی اپنے آپ ایک جگہ ایک بار آپ ان کو چند میٹر بھی دے دیں گے تو وہ بعد میں پڑھتا جائے گا تو اس سے یہ تقریباً آج جو ہے سن 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 سلے کے آج تک اس کوشش میں ہے کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے بار بار ہر چند ہفتے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی وہاں جاتے ہیں کبھی درجوں میں جاتے ہیں کبھی سیکڑوں میں جاتے ہیں پانچ چھ سو آزار بھی جاتے ہیں وہاں پر اندر کہ کسی طرح سے اپنا یہ حق بنا لیں جب ان کو یہ لگا کہ یہ حق کبھی ان کو نہیں ملے گا تو انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم کو جو ہے ٹائم دے دو وہاں پر مطلب جو ہے کہ پلیس ڈیویجن یا فیزیکل ڈیویجن کے بجائے ہم کو ٹائم ڈیویجن دے دو مطلب ہمارا اتنا گھنٹہ کر دو ہم اتنے گھنٹے آئیں گے اس میں تمہیں اعتراض نہیں ہوگا تو بہرحال وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو اس بات پر بھی جو ہے بلکل پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تم کو نہ وقت دیں گے نہ تم کو وہاں جگہ دیں گے تو یہ مستقل لڑائی ہے بیت المقدس جو ہے بہرحال جو ہے ابھی تسلیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کو بیت المقدس کی وجہ سے بیت المقدس ہی نہیں ہے بلکہ پورا فلسطین ہمارے لئے مقدس ہے یہ صرف بیت المقدس نہیں ہے اور کوئی بھی مسلمان ملک ہو اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے تو ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں آج ہم اندوستان میں صحیح بات ہے کہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم ہم بول تو سکتے ہیں ہم دعا تو کر سکتے ہیں جو بھی یہ اتنا کر سکتے ہیں وہ اتنا کریں ان کو بھولے نہیں تو ان کی جو جد و جہد ہے وہ آزادی کے لیے ہے چونکہ وہ مقبوضہ ہیں اور یہ چیز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل لاؤ کے تحت جو ہے ہر مقبوضہ قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کرائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ترریرزم نہیں ہے وہ تشغیردی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لاؤ نے دیا ہے وہی انٹرنیشنل لاؤ اگر آج جو ہے روس جا گیا امریکہ کے کسی علاقے پر قبضہ کر لے گا تو فوراں جو ہے اس کو انوک کر لیا جائے گا فوراں ان کو یاد آ جائے گا کہ انٹرنیشنل لاؤ کے اندر یہ ہے کہ مقبوضہ جو قوم ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے تو یہ ان کی جو ہے دوگلی پالیسیاں ان کی ہیں لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو یاد دلائیں ہم ان کو بتائیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم جو ہے جب بھی جہاں بھی ہم کو موقع ملے گا بول کر کے لکھ کر کے مظاہرہ کر کے دیکھیں دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن ہندوستان میں ذرا بھی کچھ بھی نہیں ہوا بڑے افسوس کی بات ہے کچھ تو کچھ نکلنا چاہیئے تھا کچھ لوگوں کو اس سے پہلے جب بھی ایسا ہوتا تھا لیکن افسوس ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہماری جو ہے سرد مہری بہت پڑ گئی ہے اس سے ہم کو نکلنا چاہیے اس لئے کہ جب حق آپ مانگیں گے نہیں تو حق آپ کو ملے گا نہیں تو حق کو مانگنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے اس کے لئے سامنے آنا پڑتا ہے اس کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے جو کچھ بھی آپ دے سکیں دیجئے تو میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بالکل مایوس نہیں ہیں اس سے پہلے بھی اسرائیل ابھی چند سالوں پہلے اسرائیل اس طرح کے تین حملے کر چکا ہے دوہزار سات میں کیا ہے دوہزار نو میں کیا ہے دوہزار چودہ میں کیا ہے حملے کیا ہوا ہے دوہزار چودہ کی جنگ تو اکیس دن تک چلی تھی تو ہم کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ فلسطینی قوم مایوس نہیں ہے اور جب تک وہ مایوس نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں انشاءاللہ ایک دن جو آئے گا جب فتح ہوگی فلسطینیوں کی فتح ہوگی مسلمانوں کی فتح ہوگی حق کی فتح ہوگی اور جو قانون ہے اس کی فتح ہوگی انشاءاللہ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں